انوان بنی حاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا حمزہ اور عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنا قریش مکہ کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے ان کی سودا بازی کرنے کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں نجاشی بادشاہ کی طرف سے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار اور انہیں حبشہ میں سکون اور آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ملنا ایسی ناکامیاں ہیں جس نے قریش کا غصہ بڑھا دیا ہے ابی طالب کی کوشش سے بنی حاشم معاہدے کے پابند ہیں کہ وہ ہر صورت میں رسول اللہ کی حفاظت کریں گے خواہ وہ ایمان لائے ہیں یا نہیں اب قریش یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان حالات میں رسول اللہ کو قتل نہیں کیا جا سکتا ایسا کرنے کی صورت میں ایک لڑائی ہوگی جس میں کسی کے بچنے کی امید نہیں ہے قریشی سردار چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بنی حاشی میں سے کوئی قتل کر دے عرب کے قانون کے مطابق قاتل اور مقتول اپنے ہی قبیلے سے ہونے پر معاملہ جنگ کی صورت اختیار نہیں کرتا اس سلسلے میں انہوں نے بنی حاشم کے خاندان کو پیشکش کی ہیں اگر محمد کو کوئی حاشمی قتل کر دے تو ہم چار گناہ دیگت دیں گے ایسا کرنے والے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیں گے بنی حاشم نے یہ پیشکش ٹھکرا دی ہے قریش نے رسول اللہ کے خلاف جنگ کے دوسرے ذرائع سوچنا شروع کر دیئے ہیں قریش محرم سات نبوی کی پہلی تاریخ کو مکہ کے بالائی علاقے ہجون پر جمع ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے اگر بنی حاشم محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم سارے قبیلے کا سوشل بائیکارٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں یہ منصوبہ پچھلے تمام منصوبوں سے زیادہ خطرناک ہے اس کا نشانہ صرف رسول اللہ یا ان پر ایمان لانے والے نہیں بلکہ تمام حاشمی ہیں اس فیصلے سے بنی حاشم کی تمام عورتوں بچوں اور بھروں کا نقصان ہے اس طرح بنی حاشم پر زندگی تنگ کر دی جائے گی معاہدہ کچھ یوں ہے نمبر ایک مکہ کے رہنے والے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی حاشمی بچے جوان بھوڑے عورت یا مرد سے گفتگو کرے نمبر دو مکہ کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی حاشمی سے ہاتھ ملائے ایسا کرنے والا ناپاک سمجھا جائے گا نمبر دین مکہ کے کسی فرد کو اختیار نہیں کہ کوئی چیز بنی حاشم سے خریدے یا بیچے نمبر چار مکہ کو کوئی فرد بنی حاشم میں شادی نہیں کرے گا نہ ہی اپنی بیٹی کی شادی بنی حاشم میں کرے گا نمبر پانچ اگر کسی کے ذمہ بنی حاشم کے کسی فرد کا قرض واپس کرنا ہے تو وہ حاشمی کو قرض کی رقم واپس نہیں کرے گا نمبر چھے کوئی بھی شخص بنی حاشم تک کھانے پینے کا سامان پہنچنے نہیں دے گا نمبر سات بنی حاشم سے کسی شرط پر بھی صلاح نہیں کی جائے گی یہ ساری شرطیں اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک نمبر ایک محمد اپنا دین نہ چھوڑ دے نمبر دو بنی حاشم محمد کی حمایت نہ چھوڑ دیں نمبر تین بنی حاشم محمد کو ہمارے یعنی قریش کے حوالے نہ کر دیں کہ ہم اس سے جو چاہیں سلوک کریں نمبر چار قریشی قبیل محمد کو قتل نہ کر دیں بنی حاشم کے خلاف اس معاہدے کو منصور بن اکرمہ بن حاشم نے لکھا ہے کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ معاہدہ ندر بن حارس بن علقمہ یا بقید بن آمیر بن حاشم نے لکھا ہے معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ میں لٹکا دیا گیا ہے کچھ تاریخ دانوں کے مطابق معاہدہ ابو جہل کی خالہ امی جولاس بنت مخربہ ہنزیلہ کے پاس رکھا دیا گیا ہے مکہ کے رہنے والے کچھ لوگ اس معاہدے کے خلاف ہیں لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی اس معاہدے کا علم بن حاشم کو ہوا تو وہ بھی ابی طالب کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد پر قائم اور رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے دیار ہیں بن حاشم نے عہد کیا ہے جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے ہم محمد کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے پہاڑوں کے درمیان راستے یعنی درے کو گھاٹیاں شیب کہتے ہیں کموں بیش تمام سرداروں کے پاس شیب یعنی گھاٹیاں ہیں عرب شیب میں خیمیں ایک خاص ترتیب سے لگاتی ہیں اگر پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا جائے تو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ کون سا ہے خیموں کی ترتیب عمومی طور پر یوں ہوتی ہے کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ درمیان میں لگایا جاتا ہے سردار کے خیمے کے اردگرد اس کے بیٹوں بھدیجوں اور قریبی رشتہ داروں کے خیمے ہوتے ہیں دور کے رشتہ دار اپنے خیمے باہر کی طرف لگاتے ہیں عرب کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص پناہ مانگے تو وہ اسے شیب یعنی گھاٹی میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں پناہ لینے والا عام گھروں میں نہیں رہتا بلکہ شہر سے باہر شیب میں رہتا ہے مکہ کے آس پاس پہاڑوں کے سلسلے کا نام ابو قبیس ہے ان پہاڑوں میں بہت سی گھاٹیاں ہیں ایک گھاٹی ابی طالب کی ملکیت ہے جو انہیں اپنے والد عبد المطلب سے وراست میں ملی ہے اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے اس گھاٹی کو شیب بنی حاشم اور شیب ابن یوسف بھی کہتے ہیں شیب ابی طالب کعبہ سے ایک کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے آج کل اس گھاٹی کو شیب علی اور اس پہ واقعے بازار کو سوق اللیل کہا جاتا ہے قریش کے بائیک آٹ کرنے پر بنی حاشم کے تمام لوگ شیب ابی طالب میں آگئے ہیں قریش کے بائیک آٹ کا معاہدہ بنی حاشم کو کوئی محلت دیے بغیر نافذ کر دیا گیا ہے اندھیرہ گہرہ ہونے پر ابی طالب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں انہیں ان کے بستر سے اٹھا کر کسی دوسرے بستر پر لٹا دیتے ہیں رسول اللہ کے پہلے بستر پر کبھی اپنا بیٹا کبھی بھائی اور کبھی بھدیجہ سلا دیتے ہیں شیب ابی طالب میں موجود بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بھوک سے بھی لگتے ہیں جن کی آواز سن کر قریش کی کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں